جنرل ایوب خان سے لے کر آج تک ہم پر جنرل ہی حکومت کر رہا ہے یہ ملک ووٹ کا ملک ہے یہ ملک بھوٹ کا ملک نہیں ہے اس ملک کو بنانے میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہاں اس ملک کو توڑنے میں تمہارا کردار ہو سکتا ہے اور ہم ان طاقتور قوتوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اپنا حق تم سے بھی پان کر نہیں لینا تم سے جنگ لڑ کر حاصل ہے ہم سو سال انگریز سے لڑ سکتے ہیں انگریز کی کوئی چونگنوں سے بھی لڑ سکتے ہیں وہاں تک مت لے جاؤ کہ جہاں تم بھی واپس نہ آسکو اور ہم بھی واپس نہ آسکو انگریز سے آزادی تم نے حاصل نہیں کی دیر سو سال سے زیادہ عرصہ میرے اکابر اور اسلاف کا خون بہتا رہا ان کے سر کٹتے رہے تب تمہیں آج کا دل انجام میں ملا ہے مجھے تم نے تہمی غلام بنا رکھا ان اجتماعات کو روایتی اجتماع مت سمجھئے یہ لوگ صرف ایک جلسہ کرنے کے لئے اکٹھے نہیں ہوئے یہ اندقلابی جذبے کے ساتھ اکٹھا ہیں اور سیاسی بیدان میں آپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی بیدان میں آپ کا مقابلہ کرنا جانتے بھی ہیں حالات کو وہاں تک مت لے جاؤ کہ جہاں تم بھی واپس نہ آسکو اور ہم بھی واپس نہ آسکو یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ووٹ کا ملک ہے یہ ملک ووٹ کا ملک نہیں ہے ایک زمانہ تھا جنرل مشرف پاکستان کے ڈکٹیٹر تھے ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب مان جاؤ نا امریکہ آقا ہے ہم ان کے غلام ہیں نا میں نے کہا جنرل صاحب یہ تو میں مانتا ہوں کہ امریکہ آقا ہے لیکن کردار دو ہیں ایک تیرے آباؤ اجداد کا کردار جس نے آقا کے سامنے سجدہ کیا اور ایک میرے آباؤ اجداد ہیں جنہوں نے ان کی خدایہ اور آقائیت کا انکار کر کے اپنے سر تو کٹوا دیئے لیکن جھکنے کے لیے تیار نہ ہوئے تجھے اپنے آباؤ اجداد کی تاریخ مبارک مجھے اپنے آقابر اصلاف کی تاریخ مبارک نارے تجبیر للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے میرے محترم دوستو انگریز سے آزادی حاصل ہی ہوئی انگریز سے آزادی تم نے حاصل نہیں کی جس آزادی پر تم اترا رہے ہو یہ تمہاری ایاشیوں کے نتیجے میں نہیں ملی یہ انگریزوں کی غلامی میں نہیں ملی دیر سو سال سے زیادہ عرصہ میرے اکابر اصلاف کا خون بہتا رہا ان کے سر کٹتے رہے وہ سولیوں چڑتے رہے تب تمہیں آج کا دل انجام میں ملا ہے اور نتیجے میں ملا ہے وردہ تم نے تو ہمیں غلام بنا رکھا ہے سو اگر ہم سو سال انگریز سے لڑ سکتے ہیں تو انگریز کے بچونگنوں سے بھی لڑ سکتے ہیں بس ایک آپ کو تھوڑا سا حوصلی کی ضرورت ہوگی ہمت نہیں ہارنی پارلمنٹ کی طرف مت دیکھو کہ وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کتنے نہیں اس میدان میں دیکھو کون بیٹھا ہے اور کتنے بیٹھے ہیں میرے محترم دوستو جو ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا یہی ایک ہی قوت ہے پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ نے رکا ہوتی ہے جس نے پچتر سال میں اس ملک کو اسلامی ملک بنانے میں سیاستدانوں کے کردار کے راستہ رکا ہے جنہوں نے صرف اسی لیے اپنی مرضی کے پارلمنٹ بنائے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگوں سے پارلمنٹ کو بھر دیتے ہیں کہ ان کو قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ پچتر سال تک ہم نے یہ کھلوار کیا ہے تو آپ بتائیں کہ کوئی خدا کے سامنے بھی پیش ہونے کا آپ کا ایمان ہے تم نے اسلام سے خدداری کیا آج بھی سپریم کورٹ میں یہی مقدمہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں ہو جو بھی ہو کھلے بندوں ان کو اپنے عقائد کے پرچار کرنے کی اجازت ہے ہم نے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے اگر ایک شخص حلال روزی کمانا چاہتا ہے لیکن ذریعہ معاش کہتا ہے میری مرضی ہے میں ہیروین بیچ کر اپنی روزی بنا سکتا ہوں کہ آپ اس کو اجازت دیں گے تو یہ پاکستان میں اسلام کے لیے یہ ہیروینیوں کی حکومت کیوں ہے تم نے جمہوریت کا بیڑا غر کیا قائد اعظم نے کہا اس ملک میں جمہوریت ہوگی لیکن جنرل ایوب خان سے لے کر آج تک ہم پر جنرل ہی حکومت کر رہا ہے جمہوریت کا جنازہ نکال دیا ہے جہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں اور میں تجربہ رکھتا ہوں پارلیمنٹ کا کیا قانون سازی پارلیمنٹ کے ارکان مرضی سے کر سکتے ہیں کیا تمہاری اجازت کے بغیر کوئی ایک قانون سازی ہو سکتی ہے پارلیمنٹ کو غلام بنا رکھا ہے میوشت کا حال دیکھ لو پچھتر سال سے ہماری میوشت گرتی چلی جا رہے ہیں قوم ترقی کر رہی ہیں چین کہاں کھڑا ہے ہندوستان کہاں کھڑا ہے ملائیشیا انڈونیشیا کہاں کھڑے ہیں دو سال ہوئے امریکیوں سے آزادی کے بعد افغانستان بھی آپ سے معاشی لحاظ سے آگے ہے اور ہم گرتے جا رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستانی معیشت کے مالک عوام نہیں ہیں مخصوص گھرانے ہیں مخصوص طبقے ہیں مخصوص ادارے ہیں جو ملکی معاش پر ایاشی کر رہے ہیں لیکن غریب آدمی وہ ایک لقوے روٹی کے لئے ترس رہا ہے آج کسان کا کیا حال ہے کسانوں نے محنت کی زمین آباد کی فصل حاصل کیا گندم حاصل کیا لیکن حکومت ان سے خریدنے کے لئے تیارتے ہیں کیوں تیار ہو کہ ابھی ہماری فصل پک رہی ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ ایک دو مہینے کے بعد اپنا غلہ سامنے آئے گا اور ہم نے خریدنا ہے تم نے پینتیس لاکھ ٹن گندہ کیڑے کا مارا ہوا گندہ باغتے کیوں منگوایا تھا کس سے سعودہ کیا تم نے کیوں تم نے پنجاب کے اور پورے ملک کے زمیندار کا قتل کیا ہے اور یاد رکھو پنجاب کے زمینداروں پنجاب کے کسانوں جمعیت علماء وہ جماعت ہے جب سن انیس سو اٹھا سٹھ میں جمعیت علماء اسلام کا پہلا منشور چھپا تو ہماری قیادت نے سب سے پہلے کسان کا نعرہ لگایا تھا مزدور کا نعرہ لگایا تھا غریب کا نعرہ لگایا تھا اور آج بھی ہمارے منشور میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی ہم اسی نظریے پر قائم ہیں بجلی کی بلوں کو دیکھو غریب کو تحس نحس کر کے رکھ دیا ہے پھر جب احتجاج کرتے ہیں کہتے ہیں تو بغاوت کر رہے ہیں بغاوت ہم نہیں کر رہے بغاوت وہ طاقتور ادارے کر رہے ہیں جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ بھی لیا کسی زمانے میں سکندر مرزا نے وہ ایک جنرل تھا اپنے ہی سن انیس سو ستاون کے آئین کو کچھرا کہا تھا اپنے ہی آئین کو کہا یہ کیا کچھرا ہے پھر جنرل زیادہ الحق صاحب آئے اور انہوں نے کہا یہ کیا آئین ہے دو ورقے ہیں ادھر پھینک دو پھر مشرف آیا اس نے آئین بھی ناجائز ترامین کرنے کی کوشش کی لیکن میرے محترم دوستو ہمارا حدف واضح ہے کہ ہم عوام کو ان کا حق واپس دلائیں گے لیکن یاد رکھو اپنے حق کے لئے خود لڑنا ہوگا اور ہم ان طاقتور قوتوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اپنا حق تم سے بھی پانگ کر نہیں لینا تم سے جنگ لڑ کر حاصل کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی